تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ پب جی گیم کے اندر کسی بھی اینیمی کو پانچ میٹر یا پانچ سو میٹر دور سے کیسے دیکھ سکتے ہیں اور اپنے آس پاس جتنا آپ کے پاس جو سمان پڑا ہوتا ہے گنز بغیرہ اس کے نام کیسے دیکھ سکتے ہیں اور جو اینیمی ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں کون سی گن ہے اور اس کی لائف کتنی رہ گی اور اس کا نام ایٹی سی آپ اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو سارا کچھ وہ بتاؤں گا تو اس سوفٹ ویئر کو آپ نے انسٹال کیسے کرنا ہے اور اسے یوز کیسے کرنا ہے وہ سارا کچھ آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے سلمان دیب آپ دیکھ رہے ہیں دیب ٹیکنالوجی لیب یوٹیوب چینل تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا ٹاپک یہاں پہ ہم اپنے ڈیکسٹوپ کی سکرین پہ آ چکے ہیں تو یہ ہماری وہی پب جی گیم پڑی ہے جس کو آپ جس کو آپ ڈبل کلک کریں گے تو ہماری گیم پلے ہو جائے گی ہم نے اسے ابھی پلے نہیں کرنا ہم نے سب سے پہلے وہ سوفٹ ویئر ڈاؤنلوڈ کرنا ہے وہ سوفٹ ویئر ڈاؤنلوڈ کیسے کرنا ہے آپ نے جانا ہے گوگل پہ اور یہاں پہ ویب سائٹ میں لکھ رہا ہوں یہ رہی میری ویب سائٹ اس پہ پہلے سے بھی اپلوڈ کیا ہوا تھا لیکن بیچ میں جو خراب ہو گیا تھا یعنی کہ وہ بین کر دیا تھا اس کے بعد اب دوبارہ ایک نیا سوفٹ ویئر آیا اس کو بھی میں نے اپلوڈ کر دیا تھا لیکن ڈاؤنلوڈ بہت کم ہونے کی وجہ سے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ اس کو مکمل طریقے سے اس کو آپ یوز کرنا سیکھ جائیں گے تو آپ پہلے سب سے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس گیم کا نام لکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں نے پب جی جیسے لکھا اور یہاں پہ ہمارے پاس دیکھتے ہیں کیا کیا آتا ہے یہاں پہ یہ راہ سوفٹ ویئر تو اس کے اوپر سوفٹ ویئر لکھا ہے آپ نے اس پہ سنگل کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ اس طرح سے کچھ اوپن ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے کام کرتا ہے یہ پرانا تھم نے لگا ہوا ہے لیکن اب جو نیو والا ہے لیکن اس کے اندر سوفٹ ویئر جو ہے وہ نئے والا ہے تو آپ نے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتے ہیں یہاں پہ اگر تو ہمارے پاس یہاں پہ ایڈ فلائی کی ایڈ آئی تو پھر آپ نے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور ایڈ اوپن ہوتی تو آپ اس ٹیپ کو بند کر دیں گے میں پھر ڈاؤنلوڈ پہ کلک کرتا ہوں یہاں پہ میرے پاس ایڈ فلائی کی ایڈ شو ہو گئی تو سب سے پہلے ہم ڈینی پہ کلک کریں گے اس کے بعد یہاں پہ سکیپ ایڈ کا اپشن آ چکا ہے سکیپ ایڈ پہ ہم کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہاں پہ الاؤ پہ کلک کرنا ہے اگر آپ یہاں پہ الاؤ پہ کلک نہیں کرتے تو آپ کے پاس یہ والی وینڈو نہیں آئے گی تو آپ کو وہاں پہ الاؤ پہ کلک کرنا پڑے گا اس کے بعد یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کرنے کا اپشن آگیا آپ یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی تو میں یہاں پہ کلک کر کے اس کو simply ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں یہاں پہ میں start ڈاؤنلوڈ اور یہاں پہ ڈاؤنڈ ہو چکا ہے میں اوپن ویڈ پہ چلا جاتا ہوں اور اس فولڈر کو کٹ کر کے ہم اپنے فولڈر میں لے آتے ہیں اس والے میں تو یہاں پہ میں لے آئے تو اب اس کو ہم نے کرنا ہے انزپ کرنا ہے تو یہاں پہ میں ایکس ایکٹ ہر پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ پاسورڈ مانگ رہے ہیں تو پاسورڈ ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ جو اینڈ میں جو نام لکھا ہوا ہے عدیب ٹیکنالوجی لیب سیم تو سیم آپ نے ویسے یہاں پہ لکھ دینا ہے میں کوپی پیسٹ کیا ہے میں نے یہاں پہ کوپی پیسٹ کیا ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایکسٹریکٹ ہو گئی ہے فائل تو اس کو ایکسٹریکٹ کرنے سے پہلے آپ نے اپنے سارے انٹی ویرس بند کر لینے ورنہ یہ جو ہے اس انٹی ویرس رن نہیں کرنے دیتا یہ سوفوئر اور ونڈو ڈی فائنڈر بھی آپ نے بند کر لینے بند کرنے کے بعد اس کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے کے بعد آپ نے اس کو اوپن کرنے سے پہلے آپ نے اپنی گیم جو ہے پلے کر لینی ہے یہاں پہ میں گیم پلے کر لیتا ہوں اور یہاں پہ مائی گیم کے اندر آکے میں یہاں پہ پب جی اور یہاں پہ پلے کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میری گیم اپ ڈیٹ ہونا سٹارٹ ہوئی تھی اس لئے اتنی دیل لگا دی اس نے یہاں پہ ابھی ابھی گیم اپ ڈیٹ ہوئی ہے اور جو نیو فیچر اس میں تھے یا کوئی بگز وغیرہ تھے وہ انہوں نے ختم کے لیکن ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آج جو ہے ہمارے پاس اپریل بائیس دوزار بیس ہے تو اگر آپ کے پاس یہ ابھی اس مہینے میں یہ ویڈیو مل جاتی ہے آپ کو یا اگر یہ ویڈیو کام کر رہی ہے تو ابھی یہ کام کر رہی ہے اگر بعد میں آپ کو یہ ویڈیو ملتی ہے تو پھر وہ آپ کی قسمت ہے کہ آپ کے پاس وہ سوفٹ ویئر ورک نہیں کر رہا لیکن اس ٹائم یہ ورک کر رہا ہے اور میں خود ہی یوز کر رہا ہوں یہاں پہ ابھی ابھی گیم اپ ڈیٹ ہوئی ہے ابھی ہم چلا کے دیکھیں گے کہ اب بھی ورک کرے گا وہ سوفٹ ویئر یا نہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس سب سے پہلے اوپن کرنے کے بعد اس کے بعد یہ جو سوفٹوئر آپ نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے جس کو ایکسٹریکٹ کیا ہے اس کو اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد اس کو رن کر دینا ہے رن کرنے کے بعد یہاں پہ اسے چھوڑ دینا ہے اس کو آپ نے رن کرنے کے بعد کچھ نہیں کرنا اس کے بعد آپ نے اس کے ساتھ والا یہ فولڈر اوپن کرنا ہے اور اس کے اندر آپ کو یہاں پہ ڈیٹیل مل جائے گی تھوڑی بہت تو آپ نے یہاں پہ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو آپ کو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز ملتی رہیں گے اور اس کے علاوہ اور کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا تو یہاں پہ ایک لنک ہے میرے پاس میں اس لنک کو کیا کرتا ہوں یہاں پہ سیلیکٹ کر کے کوپی کر لیتا ہوں کوپی کرنے کے بعد اسے بند کر دیتا ہوں اور کوئی بھی بروزر اوپن کر لیتا ہوں کروم بروزر تو یہاں پہ میں پیسٹ کر کے انٹر کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہ جو آپ کے جو اکاؤنٹ کو بین نہیں ہونے دے گی اس کو بچانے کے لیے آپ نے یہ سرور سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو انگلیش میں کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ بان سمجھ جاتی میں یہاں پہ انگلیش کر دیتا ہوں اور آپ نے سب سے پہلے لوگ ان کر لینا ہے یہاں پہ میں نے لوگ ان کیا ہے ایسی آپ کوئی بھی رینڈم لی ایمیل لکھ رہے ہیں کوئی بھی رینڈم لی پاسورڈ لکھتے ہیں ساری ڈیٹیل رینڈم ڈال دیں گے تو یہ لوگ ان ہو جاتا ہے تو میں نے سی والی ڈالی ہیں پھر بھی وہ لوگ ان ہو گیا ہے لیکن وہاں پہ میں نے پاسورڈ غلط ڈالا تھا لیکن وہ آٹومیٹک وہ اوپن ہو گیا ہے اس کے بعد آپ نے جانا ہے اس آپشن پہ یہاں پہ نیو بیٹا کے آپشن پہ آپ نے کلک کرنے اور یہاں پہ پھر وہ انگلیش ہے اگر آپ کرنا چاہے انگلیش کر لیں اس کے بعد یہاں پہ آپ نے جو گیم کو کرنے آپ وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ جی ٹی اے فائف کا بھی اوپشن ہے آپ جی ٹی اے فائف میں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن ہم آپ کرنے والے ہیں پب جی پہ یہاں پہ میں پب جی پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ایک اوپشن آرہا ہے یہاں پہ 0.17 لکھا ہوئے آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک لوڈر کا اوپشن ہے تو میں لوڈر پہ جیسے کلک کرتا ہوں یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے لوڈ ہوتا ہے اور ہماری ایک اور نئی ونڈو اوپن ہو جاتی ہے یہ جو سوفٹ وئر تھا پہلے بھی کام کرتا تھا لیکن وہ دوسری طریقے سے کام کرتا تھا اس کے اندر ہی اس کی کی ہوتی تھی وہ خود بخود بروزر پہ جاتا تھا لیکن اب ہم یہاں پہ اس کو خود لانا پڑتا ہے اس کے بعد جیسے آپ گیم اوپن کریں گے تو یہاں پہ آپ کے پاس جا چکا ہوگا تو آپ نے کہہ کرنا ہے کہ میں آپ کو یہاں پہ پہلے ٹریننگ میں جا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ میں خود یوز کر رہا ہوں تو جیسے یہ ختم ہوتا ہے تو جب کوئی نیا آتا ہے تو میں ویب سائٹ پہ اپنی پہ نیا وہ اپلوڈ کر دیتا ہوں تو آپ وہاں پہ جا کے چیک کرتے رہا کریں وہاں پہ اگر کوئی بند بھی ہو جاتا ہے تو میں نیو والا بھی وہاں پہ اسی پوسٹ پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سب کوئی شو ہو رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہ ایف الیون کے ساتھ سکرین بڑی کر لیتے ہیں اپنی یہاں پہ گیم کی اس کے بعد ہم اس کی سیٹنگز کو میں آپ سیٹنگز کا بتا دیتا ہوں تو اس کو آپ نے یوز کیسے کرنا ہے اس کے جو کی بورڈ کے آپ کے جو چار بٹن ہوتے ایرو والے ان سے آپ اوپر نیچے کریں گے اور اگر کسی چیز کو کسی اپشن کو کھولنا ہے یا بند کرنا ہے تو سائیڈ والے ایرو بٹن کے ساتھ تو میں یہاں پہ سب سے پہلے وہ انگلیش کا کہہ رہا ہے ہم انگلیش میں رکھیں گے اس کے بعد دوسرا میں کھول کے دیکھتا ہوں یہاں پہ جب چیزیں اون اوف کریں گے تو آپ کو یہاں پہ فرق نظر آئے گا تو میں یہاں پہ اوپر والے اوفی رہنے دیتا ہوں اور ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو وائٹ ڈوٹ ہے اون اوف کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارا جو سائیڈ پہ میپ آتا ہے وہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں وہ گلائی کے اندر دکھا رہا ہے میں اس کو بھی اوف رہنے دیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ مین چیز ہماری یہ ہے ٹوڈی یہاں پہ آپ اس کو ٹوڈی رکھیں اگر تھریڈی رکھیں گے تو آپ کی گیم تھوڑی سلو ہو جائے گی تھوڑی نہیں کافی سلو ہو جائے گی اگر آپ کا سسٹم چھوٹا ہے تو تو آپ اس کو ٹوڈی رکھیں گے تو آپ کے پاس جو سمودلی چلے گی اور اس کے بعد باقی آپ یہ چیزیں ان کے اون اوف کریں گے تو یہ دیکھیں ان کے نام اور لائنیں یہ اس طرح سے آپ ختم کر سکتے دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ ساری چیزیں اون ہی رکھنے والا ہوں کیونکہ سارا کچھ نظر آئے گا تو ہی سوفٹ ویئر کا فائدہ ہے تو ورنہ تو ویسے بھی ہم کھیل رہے تھے تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو یوز کر سکتے اس کے سوفٹ ویئر کو تو اس طرح سے آپ کو ہر ایک ایک چیز اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ایک چیز آپ کو یہاں پہ دکھائی دے رہی ہے تو اس سوفٹ ویئر کو آپ نے اس طرح سے یوز کرنے اور ڈاؤنلوڈ کرنے کا بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہے اگر آپ کو یہاں ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کر دیں اور کمنٹ بوکس میں اپنی رائے ضرور دیں اس ویڈیو کے بارے میں فیوچر میں اور اس طرح کی آنے والی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکر کر لیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پہ ضرور کلک کر لیں تاکہ جب بھی کوئی نئے ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ کے پاس سب سے پہلے اس کا نوٹفکیشن آجائے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے تاکہ ان کو بھی کوئی نہ کوئی فیدہ حاصل ہو سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ